موسیقی مرزنی پارڈلہ مرزنی کو چھوڑنے کا آسان حال اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں معزز ناظرین اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں جس میں موجدنی کے نقصان کے بارے میں تفصیل سے میں نے بتایا اگر آپ کو نقصان بدا چل گیا ہو تو بہ آسانی موجدنی کو چھوڑ دیں گے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور رڑکی کے بالک ہوتے ہیں شادی کر دیجئے یہ سب سے زبردست حال ہے کیونکہ بالک وقت میں انسان کی سیکس پاور روش پر ہوتی ہے اس کا ذہن گندے خیالات کی جانب جاتا ہے بچوں کو اس عمر میں موجدنی کے نقصان کا کوئی علم نہیں ہوتا اس لئے نوے فیصد بچے جوانی میں اپنی طاقت کھو بیٹھ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دیں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو زیادہ تر مصروف رکھیں تاکہ اس کا ذہن گندے خیالات کی طرف نہ جائیں والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کھیل کو یا گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف رکھیں ہر وقت بچوں پر نظر رکھی جائیں اگر باتروم میں زیادہ وقت گزارے تو کوئی جردی کام کرنے کے پانے آواز دے دیئے غلط دوستوں سے ملنے پر منع کر دیں فاش اور گندی ویڈیوز ہر کس نہ دیکھیں پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور خود بھی نمازی بیجھیں نماز بھی ہے یہ کہ کاموں سے رکھتی ہے اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیں کیونکہ تنہائی میں شیطان غالب آتا ہے ہر وقت صاف سترہ رہے اور باوزو رہے گندی سوچ کو ہرگز ذہن میں لا لائیں گندی فلمیں وغیرہ سے بچیں یہ آپ کو اتنا نقصان دیتی ہے کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہیں باتروم میں فضول وقت نہ گزارے باتروم میں بلا ضرورت اوزو کو ہاتھ نہ لگائیں اس سے آپ کے جنسی جذوات بڑھیا تھے برے دوستوں اور بری محقلوں میں نہ رہیں زیادہ گرم کو راکتار کر دیں کیونکہ اس سے شیوت میں اضافہ ہوتا ہے جو مجدنی یا غلط سوچ کی جانب انسان کو مائل کرتا ہے مجدنی اصل میں کیا ہوتا ہے انسان بار بار اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آج میں آخری بار کروں پھر توبہ کر لوں لیکن یہ جب ایک دو دن بعد شیوت آتی ہے تو پھر سے مجدنی کرتا ہے مقتصر یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جوانی اور طاقت ختم کر دیتا ہے پھر پشتاوے کے سباہ کچھ نہیں بچتا اس لئے یہ بہت اہم ہے کہ آج آج سے توبہ کر لی جائے تاکہ بعد میں ساری عمر پشتا رہنا پڑے رضانہ ایک گھنٹہ مرزت لازمی کریں سرد تاثیر والی غزائیں کھائیں اس سے آپ کا جسم سرد رہے گا صبح نہار مو ایک گلاس پانی لازمی پیئے اپنی نظروں کی فاضد کیجئے ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر لائیں مجدنی سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی تو زندگی کا روک بن جاتی ہے صرف افسوس کرنا پڑتا ہے کسی بھی عادت کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں صرف آپ کا ارادہ مضبوط نہ چاہیے دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں جی ہاں کوئی بھی کام مشکل نہیں صرف ارادہ اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے مجدنی کے وقت لذت کی وجہ سے اپنی آنے والی زندگی برباد مت کیجئے مگر پھر سالی زندگی رسوائی اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا اپنے خاندان اور اپنے شریک حیات کے بارے میں سوچئے جی ناظرین میں نے ابھی آپ کو مجدنی سے بچنے کے لئے چند ہندیعات کے بارے میں اٹھایا ہے اب میں آپ کو مجدنی کی تباہ کاریوں کے بارے میں پڑھاتا ہوں مجدنی سے ہنے والی تباہ کاریوں جی ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تباہ کاریاں کیا ہیں اور کس طرح مجدنی اس کا بوجب ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ مجدنی سے کیسے نوجوان دسل اپنے آپ جنسی داقت کا ختم کر رہے ہیں شادی سے پہلے شادی کے بعد ایک مرد کیسے خود کو تباہ کر لیتا ہے سیکس کا علا عضو خاص ہے مجدنی سے اس سیکس کے علا یعنی مرد کے عضو خاص میں بہت سی غرابیں پیدا ہوتی ہیں مثلا عضو خاص کی کجی کو تائی عضو خاص کئی بارے کی عضو خاص کی کجی کو تائی عضو خاص کی کجی ناظرین اب میں آپ بتاتا ہوں کہ عضو خاص کی کجی کی سویہ سے آتی ہے مجدنی کرنے سے عضو خاص میں کجی یعنی عضو خاص میں کجی یعنی ڈیڑا پڑا جاتا ہے جس سے وہ جنسی فیل بخوبی سے انجام نہیں دے پا تھا عضو خاص کی کتائی اس طرح عضو خاص کی کتائی یعنی ڈیڑا پر ہم اس طرح کے دوران عضو خاص ڈیڑا پڑی آئیں تو اس سے جنسی عمل متاثر ہوتا ہے بر فریقین کے درمیان بددلی پیدا ہوتی ہے عضو خاص کی باری کی جنسی عمل میں دورت کا داروں مندار عضو خاص کی مٹائی بار ہوتا ہے اگر مرد کا عضو مطلع ہو تو انٹرکورس نہیں کر پاتا جس سے جنسی عمل ادورہ رہ جاتا ہے جس سے اس کا پارٹنر غیر مطمئن رہتا ہے عضو خاص کا مسکل فریکچر عضو خاص کا پیرلائز ہو جانا عضو خاص کا جرزیں کمزل ہو جانا عضو خاص کا دنبین رنگ سامان جانا لہذا عضو خاص کی تمام خرابیوں کی وجہ مجھ دنی ہیں جی ناظرین یہ تھی مجھ دنی کی تباہ کاری اب میں آپ کو مجھ دنی کی احتیاط تدبیر کے بارے ہوتا تھا ہوں نماز کی بابندی کریں اپنے جسم اور خیالات کو پاک صاف رکھیں بابندی اور سکیرت شیعہ کھانے سے پریز کریں فیش فلمیں اور لٹریجر سے احتناب کریں غرزش کے معمول بنائیں ناظرین یہ تھی مجھ دنی کی احتیاط تدبیر اب میں آپ کو مجھ دنی جیسے مارسہ بچنے کے لیے فراق اور پریز بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ مجھ دنی سے بچ سکیں گے مجھ دنی میں مطلع مریض کو ہر قسم کی تلیوی ایشیا اور تمام کھٹی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے جل کے مریض کے لیے تمام سبزیاں بہت فائدہ مت ہیں اس طرح تمام پھل انڈے کی سفیدی مچھلی پکرے کا گوش مجھ دنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے ناظرین اب میں آپ کو مجھ دنی کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں تمام جنسی براز بچبول مجھ دنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے جو کمزور اور سادہ باہر جوانی کے خواہش مند مردوں کے لیے قابل اعتمال حربل طریقہ علاج ہے سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے کیونکہ یہ اکثر حیلو پہتنے کا دویات اور بہترین نہائیل ڈاکٹر حضرات کے علاج سے وقتی آرامت آجاتا ہے لیکن بعد میں مرز اپنی اصل حالت میں آجاتا ہے اس کے علاوہ غیر میلی دویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض پشکارنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خواتین و ذرات اپنے جنسی اور پہشیدہ پہشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کے لذت و صلیت تندوز ہنے کے لیے حربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بروسہ کرتے ہیں ہمارے ادارے کے ڈاکٹر زکمہ سائنس رانو فارماسٹس اور طبی مائرین کی ٹیم نیمارس کے اصل اضباب کو مندے نظر رکھتے ہوئے قدیمت جدی تیبی تحقیق کے نیچور اور اپنے تیوی تیبی مشاہدات کی روشنی میں مختری جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کے بعد مجھ ذنی کا محفوظ اور مرستر طریقہ علاج اور ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے تاثیر دوخانہ پر مجھ ذنی کا علاج مکمل تشیز کے بعد کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرہ کا بات پر مشتمل تاثیر دوخانہ کا مجھ ذنی کے لیے علاج جس کی خاص باتی ہے کہ یہ صرف چند دنوں میں مجھ ذنی کا خاتمہ اور اصف خاص کی جملے اخراطمیوں کا خاتمہ کر لیتا ہے تاثیر دوخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ مسئلہ ترپیش نہیں ہوگا ہمارے پاس مجھ ذنی کے شگار سیکڑوں لوگاتے جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج کو روزہ کریں کیونکہ یہ واحد علاج ہے جس کی کسی بھی قسم کے سائٹ اپیکٹ نہیں اگر آپ بھی مجھ ذنی جیسے مرز میں مقتنہ ہیں تو دیر نہ کریں بلکہ آج یہ پیٹنٹ لے کر تاثیر دوخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بینہ کے سائٹ اپیکٹیں اس مجھ ذنی برسیں مکمل طور پر ہمیشہ کلیں چھوکا رہوائیں ہمارے علاج سے علاج سے مجھ ذنی کا ختمہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی اور جسمانی کمزوریوں کے لئے بھی انتہائی مفید و محصہ ہیں ہر طرح کی جنسی اور پہچیدہ پشیدہ اپناس کے علاج کے لئے آج ہی تاثیر دوخانہ تشریف لائیں میں میرے کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کبھر بہت پسند آئے ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی مزید معلومات کے لئے آپ مارے دیئے کے لئے مجھ پر رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ آج ہی تاثیر دوخانہ تشریف لائیں اور تمام امراض سے چھٹکارہ پائیں مزید معلومات اور علاج کے لئے رابطہ کریں بین الاقوام شہر رضی آفتہ جناب حکیمو ڈاکٹر تاریخ محمود تاثیر کنسلٹنٹ سیکسیلوجسٹ چیرمین تاثیر پیشنٹ ویلفہر سوسائیٹی ہکیمو ڈاکٹر تاریخ محمود تاثیر کنسلٹن سیکسولوجسٹ ایلٹرنیٹیو میڈیسن سپیشلسٹ ایکسپرٹ میل اور فیمیل انفیرٹیلیٹی چیرمین تاثیر پیشنٹ ویلفہر سوسائیٹی 03009552889 03349552889 03219552889 کسی بھی امرجنسی کی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں رابطہ نمبر حکیمو ڈاکٹر تاریخ محمود تاثیر 03321500548 03321500549 آپ اپنے تمام پرانے پیچیدہ و پشیدہ جنسی مسائل زنانہ و مردانہ بانجپن اس کے علاوہ تمام امراض کے لیے تاثیر میڈیکل بورڈ کے حکمہ اور لیڈی ڈاکٹرز سے مشہرے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0333551390 0323551390 فری مشورے کے لیے شادی کورس سے متعلق انتشار کی کمی، سختی، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام صورت انزال وغیرہ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 03325607654 مصوانی حسن میں کمی، زنانہ بانجپن، مہواری اور باقی تمام مسائل کے حال کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336577696 0336577697 کلینک لینڈ لینڈ نمبرز 9251577696 9251577697 92515773239 9251553036 آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تاثیردواخانہ ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کوم آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں